بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سر پہ سایا نہیں ہے پار اگزمپل کے کوئی لڑکی ہے عورت ہے جس کا حضبن فوت ہو گیا ہے یا وہ طلاقی آفتہ ہے لیکن اس کے پاس بچے ہیں وہ بچاری کام کرتی تھی لیکن وہ مطلب کچھ نہیں کر پا رہی ہے اور وہ ایسے ہی مطلب بکھے پیاسے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ویڈیو ٹائٹل میرا یہ ہے کہ میرا ایک سوال مسجد والوں کو مندر والوں کو اور یہ دربار والوں کو جو بھی ہے میں اوورال دنیا کی بات کر رہا ہوں اس کے اندر کوئی مسلمان کافر یا میں کسی کو مطلب نہیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں میں سب بھی کو بات کر رہا ہوں جو کہ اس وقت کچھ کر سکتے ہیں سب سے پہلے چلو مسجد والوں کی بات کر لے الحمدللہ میں خود مسلمان ہوں یہ مت سوچئے گا کہ میں غلط پائنٹ آؤ ویو پہ جا رہا ہوں میں ایک تھوڑی سی اویڈنس پیلا کرنے ہی کوشش کر رہا ہوں لوگوں کے اندر وہ بات کچھ ایسے ہے کہ کافی ساری مسجدیں ایسے ہیں جہاں پر ماشاءاللہ بہت زیادہ چندہ کٹھا ہوتا ہے دربار ہیں مندر ہیں جہاں پر بہت زیادہ چندہ کٹھا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو کمیٹیاں بیٹھی ہیں کافی مسجدیں ایسی بھی ہیں جہاں پر نہیں ہوتا لیکن بہت سی ایسی ہیں جہاں پر ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوتا ہے لوگ بہت زیادہ دل کھول کے صدقہ خیرات دیتے ہیں نظرانہ دیتے ہیں فطرانہ دیتے ہیں سارا کچھ ہے تو وہ کیا کرتے ہیں جو کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں بس وہ اندر ہی اندر پیسہ کھا جاتی ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ ہے کہ ہم نے یہ ٹائل لگا دیا ہے ہم نے یہ بہت بڑا منار بنا دیا ہے ہم نے اسی لگا دیا ہے ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا ہے تو کیا یہ ساری چیزیں مسجد کے اندر ضروری ہیں میرا تو خیال نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ جب قیامت نزدیک ہوگی تو جو عبادت گائیں ہیں وہ دنیاوی چیزوں سے بہت زیادہ بھری ہوں گی مطلب ان کے اندر ہر ایک چیز مجود ہوگی لیکن وہاں پہ جو نمازی ہے وہ نہیں ہوگا اور کیا آج کل ایسا ہی نہیں چل رہا آپ سبھی لوگ ذرا خود غور کریں کہ مسجدوں کے اندر ہر ایک چیز ہے خوبصورہ ٹائل ماربل پتھر اے سی اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وہاں پہ نمازی جو ہے وہ ایک بھی نہیں ہوتا میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد کو سجانا اس کے اندر اس طرح کی چیزیں لگانا وہ مطلب ٹھیک نہیں ہے نہیں بلکل ٹھیک ہے جائز ہے آپ کر سکتے ہیں آپ نے خدمت کرنی ہے جیسے آپ کا دل ہے آپ خدمت کریں لیکن اس کی نسبت اگر آپ کسی غریب کا گھر چلاتی ہیں تو میرے خیال سے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اب مسجدوں کے اندر اگر آپ کے پاس بہت زیادہ فترانہ کٹھا ہو رہا ہے نظرانہ کٹھا ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ اپنے مسجد کے اخراجات پورے کرنے کے بعد جو پیسے آپ کے پاس بچتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ اپنے محلے کے اندر گھر والوں کو دیکھیں کہ کون سا گھر ہے جو بہت زیادہ غریب ہے جنہی کے اوپر کوئی سایا نہیں ہے تو اس کی مدد کر دیں میرے حساب سے یہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے اور اسی طرح میں دربار والوں سے کہتا ہوں اس طرح میں مندر والوں سے کہتا ہوں اب جو انڈیا کے اندر ہیں انڈیا کے اندر تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے بہت زیادہ بت پرست ہیں وہ بہت زیادہ دودھ اور پیسے اسی طرح ہم بتوں کے اوپر زیادہ کر دیتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ بتوں کو زیادہ کرنے کے بجائے اگر وہ ایک انسان کے اوپر آپ خرج کریں تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے تو انسان کو انسان جو ہے اس کو آپ کھلائیں پلائیں اس کی کیر کریں اس کا گھر ٹھیک نہیں اس کا گھر بنائیں وہ سب سے زیادہ بہتر ہے میرے نزدیک تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اسی طرح کی کوئی مطلب اویرنس اپنے اندر لائیں لوگوں کا خیال رکھیں ان کو ذرا اور زیادہ مطلب بہتر کریں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کریں میرے خیال سے یہ سب سے زیادہ بہترین نظریہ ہے میرے نزدیک تو باقی یہ جو مسجد والے ہیں مسجد کے اندر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اب وہ علامہ اقبال کا شعر ہے بہت زیادہ خوبصورت کہتے ہیں کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ اب اس چیز کو اگر غور کیا جائے تو انہوں نے فرقہ واریت کے اوپر بہت زیادہ مطلب تنقین کی ہے ہمارا اسلام کبھی بھی ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ آپ فرقہ واریت جو ہے اس کو اپنا ہے بلکہ مسلمان ہونا ضروری ہے شیعہ سنی وہابی دیوبندی یہ ہونا ضروری نہیں ہے اسلام نے ہمیں کبھی بھی فرقہ واریت کے اندر نہیں ڈالا بہت سے ایسے علماء اقرام ہیں میں ان کے دل سے عزت کرتا ہوں جو کہ کہتے ہیں بار بار کہ مسلمان بنو مسلمان بنو مسلمان بنو یہ فرقہ واریت کے اندر نہ جاؤ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ بلکل ایسی بات ہے بابا بلے شاہ نے بلکل ٹھیک ہے ایک محلہ اٹھم سیتا ہم اپنے محلے کے اندر اگر ہم غور کریں تو وہابیوں کی علید ہے شیعہوں کی علید ہے سنیوں کی علید ہے مفتلک مسجدیں ہیں اور پھر ایسی فرقہ واریت چلتی ہے درمیان کے اندر وہ جناب نہ وہابیوں نے بڑا انچا منار بنا لیا اب سنی کہتے ہیں انہوں نے بنا لیا اچھا ہم بھی بنائیں گے چلو یہ الان کرو نظرانہ کٹھا کرو یہ کرو وہ کرو انہوں نے جناب پیسے کٹھے کیے پیسے کٹھے کر کے ان سے بھی انچا منار کھڑا کر دیا اچھا وہ جو دیوبندی ہیں ان کی مسجد کے اندر ایسی لگا ہوا ہے اب چلو ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح نظرانہ فترانہ کٹھا کیا پیسے لگائے اور جناب انہوں نے دس ایسی لگا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا یہ ان چیزوں کا کیا فائدہ ہے مطلب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ انہی چیزوں کو ختم کریں ختم کر کے ایک گھر دیکھیں کہ یار کون سا گھر ہے جہاں پر وہ بہت زیادہ غریب ہیں ان کا گزر بسر ٹھیک سے نہیں ہو رہا تو کیوں نہ ہم انہیں جو ہیں وہ پیسے دیں تاکہ ان کا جو مطلب کاروبار ہے وہ چل پڑے یا انہیں کوئی ایسا کاروبار کھول کے دیں کہ وہ مطلب زندگی کے اندر آگے بڑھ سکیں دوبارہ انہیں مطلب کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے تو ہم اس چیز کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے ہیں یہ بہت بڑی ایک فیکٹ ہے ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے اسی طرح دربار والے ہیں دربار کے اندر بھی اسی طرح ماشاء اللہ بڑے مرید فقیر ہوتے ہیں اور وہ بھی آتے ہیں بہت زیادہ نظرانہ چندہ پیش کرتے ہیں اور جو ان کے وہ جو گدی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہیں مطلب اتنے زیادہ امیر ہو جاتے ہیں کہ جن کی کوئی مطلب کہہ نہیں سکتا انسان بس اور میں یہ نہیں کہتا کہ درباروں کے اوپر پیسہ دینا منع ہے یا یہ نہیں میں یہ چیز نہیں کہتا نہیں میں ان گدی نشینوں کچھ کہتا ہوں لیکن جو اصل پیر ہیں اگر ہم اپنی ہسٹری کو دیکھیں جو اصل پیر ہیں انہیں تو پیسے کی ضرورت ہی نہیں وہ تو پیسہ مانگتے ہی نہیں ہیں وہ تو کسی سے لیتے ہی نہیں تھے بلکہ وہ تو بیٹھے ہوتے تھے اور دعا دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تیرے یہ کامیاب کرے یہ چیزیں ہوتی ہیں ان اللہ کے بندوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہوتا ہے وہ یہ دنیاوی چیزوں کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ تو بانڈتے ہیں اب ہم اپنا مولا علی شہرِ خدا فرماتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ اپنا حضرت علی آپ کیسے گزر بسر کرتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ خوبصورت جملہ کہا انہوں نے کہا نہیں ہوتا تو شکر ادا کرتا ہوں اور اگر مل جاتا ہے تو میں بانڈ دیتا ہوں وہ اس چیز کو بلکل بھی نہیں دیکھتے وہ اپنا آگے بانڈتے ہیں لوگوں کی خیروعافیت لوگوں کی خدمت کے لیے وہ نکلے ہوتے ہیں تو ہم جو ہیں وہ بس مو اٹھاتے ہیں اٹھا کے مسجد کے اندر فطرانہ دے دو مندر کے اندر دے دو مدرسوں کے اندر یہ وہ سارا کچھ دینا ہے بلکل دو جائز ہے میں یہ نہیں میں روکتا نہیں ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک حد تک دو زیادہ جو خدمت کرنی ہے وہ انسانیت کی کرو لوگوں کی کرو ان کے اندر اویرنس لاؤ انہیں اپنے ساتھ چلاو اس ویڈیو کے لیے آج بس اتنا ہی تھینکیو سو مچ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا